لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ شہید اللہ انہو لا الہ الا ہو اللہ نے کہا میں خود گواہی دیتا ہوں لا الہ الا ہو میرے سوا کوئی معبود نہیں کائنات کے سارے فرشتے گواہی دیتے ہیں لا الہ الا ہو کائنات کے سب انبیاء گواہی دیتے ہیں لا الہ الا ہو رب کریم نے نبیوں کو بھیجا تو اسی مقصد کے لیے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بیجے وہ اپنی قوم کو یہی کہتے رہے لَا إِلَاهَ إِلَّا اللَّهِ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے امبیاء کرام پوری زندگی محنت کرتے رہے تو اسی کلمے کے لیے لَا إِلَاهَ إِلَّا اللَّهِ جنابِ نُو نے اتنی محنت کی ساڑھے نو سو سال لگ گئے پچاس کم ہزار سال اس محنت کے اندر گزارے ربِ انی دعوت قومی لیلًا وَنَهَارًا فَلَنْ يَزِدْهُمْ دُعَائِ إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا جَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آزَانِهِمْ وَاسْتَغْشُوا سِيَابَهُمْ وَأَصَرُوا وَاسْتَقْبَرُوا سْتِقْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعُوتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرُتُ لَهُمْ إِسْرَارًا کیا بات ہے حضرت نوح کی یہ ان کا خطاب کیسا عظیم الشان خطاب ہے کبھی وقت ہو تو دل کی آنکھیں کھول کے اس خطاب کو پڑھئے گا جناب نوح کتنے بچین ہیں آنکھوں کے اندر آنسو بے رہے ہیں اپنی قوم کے چوکوں میں جا رہے ہیں چوراہوں میں جا رہے ہیں بیٹھکوں میں جا رہے ہیں ڈیروں پہ جا رہے ہیں گلیوں محلوں میں جا رہے ہیں چپ کے چپ کے کان میں کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ چوکوں میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں وہ کپڑے سمیٹ کے بھاگ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ وہ جناب نوح پہ سلواتیں کس رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوچ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ وہ مجلس کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں جناب نوح کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ پھر ان کو سمجھا رہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا تمہیں کیا ہو گیا ہے اللہ کی عزت تمہارے دلوں میں کیوں نہیں آ رہی ہے اَلَمْ تَرُوْ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ اس نے تمہیں پانی کے نطفے سے پیدا کیا لمحوں لمحوں میں اطوارا مختلف حالتوں میں اس نے تمہارے لئے زمین کو بچھایا آسمان کی چھت کو تان کے کھڑا کیا اس نے تمہیں زمین سے جیسے تخلیق کیا ویسے زمین کے اندر دوارا تمہیں موت بھی دے گا ما لکم لا ترجون للہ وقارا تمہیں صلی اللہ کی عزت کیوں نہیں بہچانتے جنابِ ابراہیم ان کا کیا کیس تھا ان کا بھی یہی تو مسئلہ تھا وقت کے بڑے بڑے نمرود وقت کے بڑے بڑے بادشاہ بھول گئے تھے کہ نطفے کی بون سے پیدا ہونے والے اپنے آپ کو رب نہ بیٹھے تھے وہ جو اپنے پشاب اور پخانے کے اوپر کنٹرول نہیں رکھتے وہ لوگوں کو سجدے کروا رہے تھے وہ انسان وہ انسان جس کے ہاتھ کو فالج ہو جائے تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا ہے جس کی آنکھیں رب بھند کر دے تو وہ کچھ دیکھ نہیں سکتا ہے وہ رب بنے بیٹھے تھے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے بیٹھے تھے جاؤ ابراہیم نمرود سے کہہ دو نمرود سے کہہ دو لا الہ الا اللہ وہ اپنے فخر اپنے غرور کے اندر مقتلا ہو کے اس کلمے کا منکر ہو جاتا ہے رب کریم کی عظمتوں کے بھی کیا کہنے وہ اتنا بڑا رب ہے بڑے بڑے جابروں بڑے بڑے متکبروں بڑے بڑے فیرانوں کو اپنی چھوٹی چھوٹی مخلوق کے ذریعے زلیل کرواتا ہے تاکہ ان کو ان کی اوقات معلوم ہو جائے اتنے بڑے بادشاہ کو زلیل کرنے کے لیے اللہ نے چھوٹی سی مخلوق مچھر کو استعمال کیا